اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیش خدمت ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند سنہری اقوال آپ کا ایک ایک قول ہزاروں اقوال پر بھاری ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال زرین پڑھئے ان پر عمل کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عزت اور شان و شوقت عطا کی ہے وہ شاندار کپڑوں اور عالی شان مکانات کی وجہ سے نہیں بلکہ اسلام کی وجہ سے ہے دنیا کو کم حاصل کرو تو زندگی آزادانہ بسر ہوگی فتح امید سے نہیں بلکہ علم اور اللہ پر بھروسے سے حاصل ہوتی ہے جو برائی سے بے خبر ہے وہ دراصل برائی میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا جو دوسروں پر رحم نہ کرے عدل مظلوم کی جنت اور ظالم کی جہنم ہے جو شخص اپنا راز پوشیدہ رکھتا ہے وہ گویا اپنی سلامتی کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے جو آدمی اپنے آپ کو عالم کہے وہ جاہل ہے اور جو اپنے آپ کو جنتی کہے وہ جہنمی ہے کسی مسلمان کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ رزق کی تلاش میں بیٹھ جائے اور دعا کرے کہ اے اللہ مجھے رزق دے کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ آسمان سے چاندی اور سونا نہیں برستا فقرہ کا مالدار لوگوں کے پاس جانا فتنے کا باعث ہے اگر انسان میں دس صفات ہوں نو اچھی اور ایک بری وہ ایک بری خصلت دیگر صفات کو گہنا دے گی اور اگر وہ دسویں صفت بد اخلاقی ہوئی تو وہ باقی صفات کو بلکل برباد کر دے گی اوروں کی فکر میں اپنے آپ کو مت بھول جاؤ نہ تمہاری محبت حس سے زیادہ ہو نہ تمہاری نفرت شریف آدمی کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کا مقابلہ کمزور سے ہو تو وہ اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لے ایک مومن بندے کے لیے برے ساتھیوں کے مقابلے میں تنہائی راحت کا باعث ہے اقل مند شخص وہ ہے جو اپنے افعال کی نیک تکمیل کر سکتا ہے سب سے زیادہ اقل مند وہ شخص ہے جو اپنی بات کو اچھی طرح ثابت کر سکے توبت و نسو اس کا نام ہے کہ بندہ اپنے برے آمال سے ڈرے اور سچے دل سے اس طرح توبہ کرے کہ آئندہ سے انہیں نہ دوہرانے کا اہد کرے جب تم کسی صاحب علم کو دنیا کی طرف مائل دیکھو تو سمجھ لو کہ دین کے بارے میں وہ قابل الزام ہے کیونکہ یہ قائدہ ہے کہ جو شخص جس تیج کا خواہاں ہوتا ہے ہر وقت اسی کی دھن میں لگا رہتا ہے بدخو کی دوستی سے احتراز لازم ہے کیونکہ وہ اگر بھلائی بھی کرنا چاہتا ہے تو بھی اس سے برائی سرزد ہو جاتی ہے عزت دنیا مال سے ہے اور عزت آخرت آمال سے ہے بدترین آوازیں دو ہیں راک کی اور نوہے کی نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے جس سے تم متنفر ہو اس سے ڈرتے رہو نادر اور عمدہ بات جہاں سے بھی ملے اسے دل و دماغ میں محفوظ کر لو کیونکہ یہ عمدہ باتیں سرداری اور بادشاہی تک پہنچا دیتی ہیں جب حلال و حرام جمع ہوں تو حرام غالب ہوتا ہے چاہے وہ تھوڑا ہی ہو بڑھاپے سے پہلے جوانی اور موت سے پہلے بڑھاپے کو غنیمت جانو کم بولنا حکمت ہے کم کھانا صحت کم سونا عبادت اور لوگوں سے کم ملنا آفیت ہے کسی کی دینداری پر اعتماد نہ کرو تاوق یہ کہ تمہ کے وقت اسے نہ آزما لو حرس اور لالچ محتاجی ہے اور مایوسی تونگری بندہ جب کسی چیز سے مایوس ہوتا ہے تو اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے ظالموں کو معاف کرنا مظلوموں پر ظلم ہے اپنے نظب کو یاد رکھو تاکہ تم اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ صلح رہنی کر سکو اقل مند وہ نہیں جو خیر اور شہر کو جانتا ہے بلکہ حقیقت میں اقل مند وہ ہے جو یہ جانتا ہے کہ دو بری چیزوں میں سے کون سی کم بری ہے کوشش کرتے رہو اور خیال رکھو کہیں تمہاری حمد ٹوپنا جائے میں نے کم ہمتی سے بڑھ کر انسان کی ترقی میں رکاوٹ ڈالنے والی کوئی چیز نہیں دیکھی اگر دریائے دجلہ و فراد کے کنارے کوئی کتہ بھی پیاسا مرے گا تو عمر بن خطاب روزے میشر اس کا جواب دے ہوگا مشغولی سے پہلے فراغت اور موت سے پہلے بڑھاپے کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ حضور بنو علم حاصل کرو ہنر جس کے ذریعے سے گزر بسر کی جائے مانگنے سے کہیں بہتر ہے سلامتی محض گمنامی میں ہے یا خلوت میں عمل کی پختگی یہ ہے کہ آج کے کام کو کل پر نہ چھوڑا جائے بے محصد کلام چھوڑ دو اپنے دشمن سے دور رہو اپنے دوستوں سے بھی محتاط رہو اگر دوست امانتدار ہو تو اس سے احتیاط کی ضرورت نہیں اور امانتدار وہ ہے جس کے دل میں خشیت الہی ہے فاجر کے ساتھ نہ چلو وہ تمہیں بھی فسق و فجور میں مبتلا کر دے گا مشورہ صرف ایسے لوگوں سے کرو جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہو دوزف سے بچو اگرچہ آدھے خورمہ ہی کی بدولت اگر یہ بھی نہ ہو تو میٹھی بات ہی سہی سرداری حاصل کرنے سے پہلے خاطر خواد دینی علم حاصل کرو کیونکہ حکمت کی باتوں سے بڑے بڑے مراتب اور آدھاو حاصل ہوتے ہیں ایمان کے بعد بڑی نعمت نیک عورت ہے طالب دنیا کو علم پڑھانا رازم کے ہر تلوار فروف کرنا ہے اسراف اس کا بھی نام ہے کہ جس چیز کو انسان کی طبیعت چاہے کھائے انسان اور اس کے رزق کے درمیان ایک ہجاب ہوتا ہے اگر وہ میانہ روی اختیار کرے تو اسے اس کا رزق نزتا رہتا ہے لیکن اگر انسان بے سبرہ ہو کر رزق پر ٹوٹ پڑے تو وہ پردہ چاک ہو جاتا ہے مگر اس سے اس کے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا قرآن مجید کو سمجھنے اور محفوظ کرنے والے علم کے سرچشمہ بنو اللہ تعالیٰ سے رزق کفاف طلب کرو یعنی اتنی معجب بسر اوقات کے لیے کافی ہو اگر وہ تمہیں زیادہ نہ بھی دے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں جو تمہیں تمہارے عیب سے واقف کرے وہ تمہارا دوست ہے اور مو پر تعریف کرنا گویا زباہ کرنا ہے تین چیزیں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہیں سلام کرنا دوسروں کے لیے مجلس میں جگہ خالی کرنا مخاطب کو بہترین نام سے پکارنا خوشو خضو کا تعلق دل سے ہے نہ کہ ظاہری حرکات سے سخی حبیبِ خدا ہے اگرچہ فاسق ہو بخیل دشمنِ خدا ہے اگرچہ زاہد ہو زیادہ ہسنے سے عمر کم ہوتی ہے اور روبو دب دبا جاتا رہتا ہے اور یہ موت سے غفلت کی نشانی ہے ہرز کرنا مفلسی بے غرص ہونا میری اور بدلہ نہ چاہنا صبر ہے کسی کے خلق پر اعتماد نہ کرنا تاوقع دیئے کہ غصے کے وقت اسے نہ دیکھ لو اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت فرمائے جو میرے عیوب پر مجھے مطلع کرتا ہے نیکی کے عوض نیکی حق کی ادائیگی ہے اور بدی کے عوض نیکی احسان ہے لوگوں کے ساتھ نیک خلق آدھی عقل ہے حسنِ سوال نصف علم ہے اور حسنِ تدبیر نصف معیشت ہے ایمان اس کا نام ہے کہ خالقِ واحد کو دل سے پہچانے اور زبان سے اس کا اقرار کرے حکمِ شرعہ پر عمل کرے تم نے لوگوں کو کیوں غلام بنا لیا ہے حالانکہ ماں نے تو انہیں آزاد جنا تھا میں کسی چیز کو نہیں دیکھتا مگر اس کے ساتھ اللہ کو دیکھتا ہوں مقدمات کا جل تصفیہ کرنا چاہیے تاکہ دعویٰ کرنے والا دیر کے سبب سے کہیں اپنے دعویٰ سے مجبوراً دست پردار نہ ہو جائے تین باتوں پر مجھے انتہائی تاجب ہوتا ہے آدمی موت سے بھاگتا ہے حالانکہ اس کا بہر صورت موت سے واسطہ پڑھنے والا ہے آدمی دوسرے کی آنکھ میں نظر آنے والے تینکے کو بھی عیب سمجھتا ہے جبکہ اس کی اپنی آنکھ میں شہتیر ہو تب بھی خود کو قابلِ ملامت نہیں سمجھتا آدمی کے جانور میں کوئی ٹیڑ ہو تو اسے بڑی محنت سے درست کرتا ہے لیکن اپنے ٹیڑھے پن کو درست کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا آدمی تین قسم کے ہوتے ہیں کامل، کاحل یا لاشے کامل وہ ہے جو لوگوں سے مشورہ کر کے اس پر غور کرے کاحل وہ ہے جو اپنی رائے پر چلے اور کسی سے مشورہ نہ کرے لاشے وہ ہے کہ نہ وہ خود صاحبِ رائے ہو اور نہ دوسرے سے مشورہ کرے ندامت چار قسم کی ہوتی ہے ندامت ایک دن کی جب کوئی شخص گھر سے بے کھانا کھائے چلا جائے ندامت سال بھر کی کہ ذراکت قوت غفلت میں گزر جائے ندامت عمر بھر کی جب بیوی سے موافقت نہ ہو ندامت ابدی کہ رب نہ خوش ہو جب عالم کے عمل میں لغزش ہوتی ہے تو اس سے ایک عالم لغزش میں پڑ جاتا ہے اگر غیب دانی کے دعوے کا خیال نہ ہوتا تو میں کہتا کہ پانچ اشخاص جنتی ہیں وہ موتاج جو ایالدار مگر سابر ہو وہ عورت جس کا خاوند اس سے راضی اور خوش ہو وہ عورت جس نے اپنے شوہر کا حق مہر معاف کر دیا ہو وہ شخص جس کے والدین اس سے راضی ہوں وہ انسان جو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے نہیں حاصل ہوتا مطلوب بغیر خوف کے اچھی خاصلت بغیر عدب کے خوشی بغیر امن کے توانگری بغیر بخشش کے فقیری بغیر قنات کے رفت بغیر توازوں کے جہاد بغیر توفیق خدا کے اللہ سے ڈرو کیوں کہ تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے سے ہی حاصل ہوتا ہے جو اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے اصل متوکل وہ ہے جو زمین میں بیج بوئے اور پھر اللہ پر توقل کرے اللہ مجھے دنیا اتنی زیادہ نہ دے کے میں سرکش ہو جاؤں اور نہ اتنی کم دے کے تیری ناشکری کرنے لگوں کیونکہ جو چیز کم ہو لیکن کفایت کرے اس سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور غافل کرے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے اللہ حافظ